السلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ کا مجھے امید آپ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج اس مبائل کے مطلق میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہواوے کا پیٹ ہلٹی لائٹ ہے جو کہ نیو اڈیشن ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی پرائزنگ کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو بسا ہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت یہ کونسا ویرینٹ موجود ہے اور کچھ سیسفیکشن کی بات کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ میں مبائل کی پرائز ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ پر ہی بتاتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہ ہم سے آن لائن بھی بائک کر سکتے ہیں میں اپنا نبر ڈسپلی پر منشن کر دوں گا تو آپ مزید ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہواوے پی چھلٹی لائٹ کی باتی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کروا دیتا ہوں چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس بیلکل برینڈ نیو سٹوک اور کافی سارا سٹاک ہے یہ کوٹینπٹا ٹائنڈ زیرون Possition میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو اس پر کلر موجود ہے یہ کیا ک timed لیو کلر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور بات کریں نہیں کی تو ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ڈیپو سٹورج اور وان ٹو ایٹ جی پی سٹورج میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت زبردست قسم کا آپ کو یہ سٹاک دیکھنے کو مل جاتا ہے نائس کی آپ کو وہ فرانڈ پر کوئی سکریچ دیکھنے کو ملتا ہے اور نائب بیک پر بلکل ٹین پٹہ ٹین کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی میں آپ کو ایک ایک جو ہے نا پیس چیک کروا سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زبردست کنڈیشن میں ہے اور اس کے بعد بات کرلیں اگر اس کی سپسکی کریشن کی تو آپ کو اس میں جو سکرین سائز دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو اس میں سکت پوائنٹ فیفٹین 않아요 دیکھنے کو ملتا ہے ہ میں بات کر شہر تو آپ کو اس میں فل ایچ ڈی دیکھنے کو مل جاتا ہے او clarified کر لیکن کے مین فیچر کی جو کہ بہت زبردست قسم کا آپ کو اس میں پروسہ سا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہزیلی کون کی رن têm جو کہ ٹولیرمائیٹر please دیکھ لیں جاتے جو کہ بہت ذبا دست قسم کا پروسہ سیر اس کا اس کے بعد اگر بات کریں اس کے مزید کچھ سیسکیشن کیوں تو آپ چیک کھر سکتمیں آپ کو اس میں ہےڈ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کر لیں اس کے کیامرہ کی تو آپ کو بیگ پر جو کیامرہ کیا دیکھنے کو ملتے ہیں میں مین کیمرہ جو ہے وہ 24 میگا پکسل کا ہے اور اگر بات کریں الٹرا وائٹ کیمرے کی تو وہ آپ کو اس میں 8 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے مطلب depth sensor ہے وہ آپ کو اس میں 2 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بات کریں جو آپ کو فرنٹ پر اس کے کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ 32 میگا پکسل کا ہے جو کہ بہت بردست قسم کی پکچر کوالٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے مزید میں آگے چکیں جاتے آپ کو اسے قوارٹی چک پک کرا دیکھا ہوں کیونکہ سے پہلے میں آپ کو ایک مبائل ambi àn کر کے دکھا دیتا ہوں کیا offic س کے جتے کتنا زبردست ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اکار دوں کہ آپ کو جیس میں ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے وہ 340 mh ایک نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں جو کہ آپ 18 وارٹ کے فاس ٹیچ ہےٹ کے ساتھ اسے charge کر سکتے ہیں اب کہ دیکھا دیتا ہوں اس کا ڈسپلی آن کرنے کے بعد آپ کو کیا کونڈیشن پروائیڈ کرتا ہے دیکھیں ذرا کتنا زبردست قسم کا اس کا ڈسپلی ہے آپ کو کسی قسم کا نائی تو اس میں کوئی چینجنگ دیکھنے کو ملتی ہے نائی ڈسپلی پر آپ فرانٹ پر دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے پاس یہ کافی سارا سٹاک آویلیبل ہے آپ ہمیں یہ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیلز کے لئے میں نے اپنا ڈسپلی پر نمبر مینچن کر دیا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو مبائل کی کنڈیشن بھی چیک کروا دیا فرانٹ کی بھی بیک کی بھی اور ڈسپلی کی بھی اب میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی کیمرہ سے جو ہیں وہ کیا کوالٹی پروائیڈ کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کیمرہ کتنی زبردست قسم کی چاہیے آپ بیک سے پکچر اگر کیپچر کرتے ہیں یا فرانٹ سے سیلفی کیپچر کرتے ہیں تو یہ دونوں ہی آپ کو بہت زبردست قسم کی کوالٹی پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس سے ویڈیو گرافی بھی کر سکتے ہیں اور بہت زبردست قسم کی اور کافی ڈیٹیلڈ کیمرہ ہے اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا کتنے ڈیٹیلڈ کیمرہ ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی پرائزنگ کی اور اگر پرائزنگ کی بات کریں تو وہ آپ کو اس کی ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ روپیس دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ ہم سے یہ آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر ڈسپلی پر منشن کر دیا ہے ہمارے پاس ہواوے پی چھلٹی لائچ کا کافی سارا سٹاک ہے اور سب آپ کو ٹن پر ٹن کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ہمیں نئی سٹاک کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ